عن ابی ذرن رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولو زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی سب سے پہلے زمین پر کونسی مسجد بنائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام تعمیر کی گئی سب سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی المسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے قعبت اللہ کی اطراف میں جو مسجد ہے اس کو المسجد الحرام کہتے ہیں قلتو ثم ایون میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کونسی مسجد بنی قلتو کم کانا بینہما میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسجد کی تعمیر اور یہ مسجد کی تعمیر سب سے پہلے مسجد الحرام بنی پھر مسجد اقصہ بنی یا رسول اللہ ان دونوں کی درمیان ٹائم ڈیوریشن کتنا تھا کتنا ٹائم گیپ تھا ان دونوں کے درمیان قال اربعون سنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان چالیس سال یعنی سب سے پہلے قعبت اللہ اور مسجد حرام تعمیر کی گئی اس کے چالیس سال بعد مسجد اقصہ تعمیر کی گئی اقصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو مسجدوں کے بعد اگر تجھے جہاں پر بھی نماز ملے پڑھ لے اینما ادرکت کس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خصوصیت یہ دو مسجدوں کی ہے اگر اس میں احتمام کر کے جاتے ہیں تو نماز کا اضافہ ثواب ملے گا اس کے بعد آپ کو جہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا وہیں پر قریبی جو مسجد ہے آپ وہیں پر نماز پڑھ لیجئے اور اگر مسجد نہ ملتی ہو دور ہو اور وقت ختم ہونے کا امکان ہو تو جہاں پر مقام ملتا ہے جگہ ملتی ہے نماز پڑھنے کے وہیں پر پڑھ لیجئے بس وہی فضیلت کی بات ہے کہ وقت پر نماز پڑھ لیجئے یہی فضیلت کی بات ہے اگر خصوصیت سے کوئی آنا چاہتا ہے تو یہ مساجد اس کی خصوصیت کے لئے ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے موسیقی